اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی شہدی پاکستان میں بسنے والا اس کا اگر تعلق گانے سے نہ بھی ہو اس فیلڈ سے نہ بھی ہو حتیٰ کہ اگر کوئی امام مسجد بھی ہے اور جو بالکل گانا بجانا کبھی اس نے ساری زندگی اس کے قریب بھی نہیں گیا لیکن اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کا نام کوئی بھی شخص ایسا شہدی پاکستان میں ملے پاکستان میں کیا جہاں دنیا بھر میں اردو بولنے والے سریکی بولنے والے پنجابی بولنے والے سمجھنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں سب جگہ پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی یا کوئی ایک شخص کی شہدی ایسا ملے جو اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے نام سے واقع نہ ہو اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کا تعلق ویانوالی کے علاقے عیسیٰ خیل کے نیازی خادم سے ہے انہیں لالا بھی کہا جاتا ہے یہ فوق بلوکار کے طور پر مشہور ہوئے اتاولہ خان نے سریکی پنجابی اور اردو سمیت سات زبانوں میں پچاس ہزار سے زیادی ایٹ گئے ہیں جہاں تک بات ہے کہ ان کی پیدائش کے حوالے سے تو اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کی پیدائش بروز انیس اگست انیس سو اکاون کو احمد خان نیازی کے گھر ہوئی آپ کی جائے پیدائش محلہ بھمرا عیسیٰ خیل زلمیہ والی ہے عیسیٰ خیلوی کا تعلق متوسط درجے کے نیازی گرانے سے تھا آپ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ عیسیٰ خان نیازی اور اس سے آگے نیازی خان تک سلسلہ نصب کچھ یوں ہے عطاولہ خان بن احمد خان بن فلک شیر خان بن محمد عبدالعزیز خان بن محمد خان بن عمر خان بن خان زمان خان بن دلین خان بن چنگی یا جنگی خان بن فتح خان بن بیرم خان بن دلاور خان بن شیر خان بن دلو زکو سانی خان بن خاجہ خان بن زکو خان بن عیسیٰ خان نیازی بن عمر خان بن فرسان بن جام یام بھی کہا جاتا تھا ان کو خان بن تور خان بن حبیب خان بن وگن خان بن جمال خان بن نیازی خان شروع شروع میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے انہوں نے میڈل تک تعلیم اپنے محلے کے سکول سے حاصل کی میٹرک کی سند گورنمنٹ بوائز آئی سکولی سکھیل سے حاصل کی عطا اللہ کو بچپنی سے موسیقی کا شوق تھا اس لئے سکول میں ناعت حمد النظمیں اور ترانے پڑا کرتے تھے میٹرک کے بعد ایفے کی تعلیم گورنمنٹ بوائز ڈیگری کالجی سکھیل سے حاصل کی اسکھیل کی شمالی بزار میں عطا اللہ کے والد کی آٹا کی مشین تھی جہاں پر اس نے میٹرک تک باقیدہ طور پر والد کا ہاتھ بٹایا بی اے کی تعلیم پرائیویٹ طور پر حاصل کی تعلیم کے بعد عطا مشین چھوڑ کر عطا اللہ نے عیسی خیل کے بازار میں الصدف جنرل سٹور بنا لیا اور والد صاحب کے ساتھ اسی کام میں لگ گئے والد صاحب عطا اللہ کو بڑا افسر بننا دیکھنا چاہتے تھے ان کے بقول گانا بجانا مراسیوں کا کام ہے اس وجہ سے والد اپنے بیٹے پر سختی بھی کرتے اور ساتھ میں مار پیٹ بھی کرتے تھے عطا اللہ خان عیسی خیلوی کی فنی زندگی دو عصو پر مشتمل ہے کیونکہ ان کو پروفیشنل گلوکاری سے پہلے بہت مشکلات درپیشیں عطا اللہ خان عیسی خیلوی کو بچپن عیسی موسیقی کا شوق تھا لیکن والد صاحب اس چیز کے سب سے زیادہ مخالف تھے ان کے بقول گانا بجانا مراسیوں نیچی ذات جو شادی بیعہ پر کام بھی کرتے ہیں اور گانا بجانا بھی کرتے ہیں کا کام ہے اس وجہ سے والد عطا اللہ پر سختی بھی کرتے تھے اور مار پیٹ بھی کرتے تھے آخر کار اس نے دو ٹوک انفاظ میں کہا کہ گانا بجانا ہے تو گھر چھوڑ دو انیس سو بہتر میں عطا اللہ خان نے بے سر و سامانی کی آلت میں گھر چھوڑ کر کراچی چلے گئے اس وقت ان کے پاس کل اساسا جسم پر ایک جوڑا کپڑوں کا پاؤں میں چپل کندے پر ایک چادر اور چند روپے جیب میں تھے تین سال تک ادھر کراچی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہیش رکھی جس کا کرایا دس روپے تھا اور اس کمرے میں ہی سخیل کہ چند اور مزدور بھی ساتھ رہتے تھے کراچی میں دن کو محنت مزدوری کرتے اور رات کو اپنا شعب گانا بجانا پورا کرتے تین سال بعد گھر واپس آئے جس کی وجہ بہن کی وفات بنی تھی پروفیسر منور علی ملک جو کہ بزات خود ایک ظلمیہ والی کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے عطاولہ خان کو خط لکھا جس میں بین کی وفات کی خبرداری تھی گھر دوبارہ چھوڑ کر لہور چلے گئے یہاں عطاولہ اٹل پر بیرہ گیری کرتے تھے کچھ عرصہ ٹرک کلینر بھی رہے لکشہ بھی قرائے پر چناتے رہے چھے سال عطاولہ عیسیٰ خیلوی نے اس طرح اسی طرح مشکلات میں گزاری 1978 میں عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے ریڈیو پاکستان باولپور میں پرفارم کرنے کا انہیں موقع ملا اسی سال پاکستان ٹیلیویزن کراچی کے پروگرام نیلام گھر میں پرفارم کیا ریڈیو پاکستان باولپور سے عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کو پچیس روپے کا چیک ملا تھا جواب بھی عطاولہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے پچیس لاکھ بھی دے دے تو میں اس کو یہ چیک نہیں دوں گا 1989 میں فیصل آباد کے چودری رحمت علی نے اپنے آرڈیو سٹوڈیو رحمت گرام و فون ہاؤس میں عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے چار آرڈیو والیم ریکارڈ کروائے چودری رحمت علی کی عطاولہ سے کوئی واقعیت نہیں تھی اس کے ہاتھ عطاولہ کی آواز والی ایک کیسٹ لگی جس کو سن کر وہ عطاولہ کی آواز کے دیوانے ہو گئے اور خود پوچھتے ڈھونڈتے ہی سے خیل جا پہنچے اس نے عطاولہ کو آلبم ریکارڈ کروانے کے لیے رازی کر لیا اب جا کر عطاولہ نے پیشہ ورانہ گانا شروع کیا ان آلبم کا باری باری ریلیز ہونا تھا کہ اس کی آواز بطن عزیز کے کونے کونے تک پہنچ گئی اتنی شورت کے باوجود عطاولہ کے والد اپنی بات پر ہی قیم رہے اور یہاں تک خلاف رہے کہ والد نے صاف منع کر دیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہیں لگا سکتے اسی وجہ سے عطاولہ خان نے اپنے نام کے ساتھ ہی سخیلوی لگا رکھا ہے عطاولہ خان ہی سخیلوی نے سات زبانوں میں پچاس ہزار سے زائد گیت ریکارڈ کروائے جن میں نوے فیصد سے زائد گانے ان کی ماں بولی سریکی میں ہیں عطاولہ خان ہی سخیلوی کے چھ سو سے زائد گیسٹ بزار میں موجود ہیں عطاولہ خان ہی سخیلوی اپنے گیتوں اور غزنوں کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں مشہور ہیں اس نے شاید اسرائیل الفرسطین کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ہی ایسا ملک ہو جہاں اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کیا عطاولہ ہی سخیلوی وسیب کے واحد فرنکار ہیں جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا عطاولہ ہی سخیلوی نے بہت زیادہ گانے گائے جن میں مقبولیت حاصل کرنے والے گیتوں کی لسٹ بھی بہت زیادہ لمبی ہے لیکن جو مشہور گانے ہوئے ان میں کمیز تیری کالی یہ تھیوہ مندری دہ تھیوہ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا رات تان دیا نیندرہ وے بول سانول اٹھا والے ٹور جانگے عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں آکھے واہ بلوچہ بے پر واہ بلوچہ اچھا صلاح دیا تونے میرے پیار کا عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں جن کتنا گزاری یا رات بے اج کالا جوڑا پا ساڑی فرمیشتے انجھے پنڈی تے پیشور لگا جاننا ہیتے اس سے خیل دورتے نہیں جب آئے گئے امران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان عطاللہ خان عیسیٰ فیلوی کو دنیا بھر سے عزازات سے نوازا گیا ہے جن میں چند مشہور کے نام درجزین ہیں چودہ آگست 1991 کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا 1992 ملکہ برطانیہ نے لائف ٹیم چیف منٹ ایوارڈ سے نوازا 1994 میں سب سے زیادہ آڈیو آل بم کیسٹ ریکارڈ کرانے پر گینز بک آف ورڈ ریکارڈ میں نام شامل کیا گیا 23 مارچ 2019 کو حکومت پاکستان نے فن کی شعبے میں بہترین خدمات کی طرف میں ستارہ انتیاز سے نوازا عطاللہ خان عیسیٰ فیلوی نے اداکاری میں بھی اپنی قسمت حضمائی لیکن وہ برحل ناکام رہے فلم ڈریکٹر نے اس کو کسی طرح اپنی فلمیں دل لگی اور زندگی میں اداکاری کے لیے رازی کر لیا فلم دل لگی میں فلم کے بجائے عطاللہ کا گانا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے زیادہ مشہور ہوا اس کے علاوہ اس نے فلم ترازو اور قربانی میں بھی اداکاری کی فلموں میں ناکامی کے بعد اپنی تمام توجہ گیتوں پر مرکوز کر دی فلم بدماش تھگ اور منڈا بگڑا جائے میں پلی بیک سنگر کی ایسیت سے گانے گئے عطاللہ خان اسے خیلوی نے سیاست میں حصہ لینا اس پر شروع کیا جب وہ کالج میں پڑھتے تھے اس وقت وہ زلفکار علی بھٹو کے سپورٹر تھے اور انہوں نے بھٹو ساکھ کے ساتھ کام بھی کیا تھا جب بھٹو نے نمبر گیم کی چکر میں میاں والی کے اس بڑیرے کو ساتھ منا لیا جس سے عطاللہ کی فیملی اپنا دشمن سمجھتی تھی تو اس نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی دوبارہ سیاست میں آنے کی عمران خان کی کوشش جو ہے اس کو دوبارہ سیاست میں خان صاحب لے کر آئے خان صاحب نے کوشش کی عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تاریخ انصاف کے لیے دو آزار تیرہ میں عطاللہ خان نے جب آئے گئے عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان گایا اس گانے نے اتنی شورت پائی کہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ جلوس ہو سب میں یہ گانا نگایا جاتا ہے دو آزار ستارہ میں بھی عطاللہ خانی صفیلوین محمد مزر نیازی جو کہ میاں والی کے مشعور شاعر ہیں کا لکھا ہوا درانہ گایا جس نے پورے ملک میں یقصہ مقبولیت حاصل کی اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح نے عمران خان کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا تو شاید یہ کہنا بے جا نہ ہوگا عطاللہ خان کے خاندان میں اس کے بہن بھائی بیویاں اور اولاد شامل ہیں عطاللہ خان عیسیٰ خیلوی کے والد کی اولاد میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل تھی بیٹوں میں عطاللہ خان اور سناللہ خان شامل ہیں عطاللہ خان کی بڑی بہن وفات پا گئی ہیں جبکہ چھوٹی بہن سکول ٹیچر ہے اور ان کے بھائی سناللہ خان کا راول فنڈی میں اپنا کاروبار ہے عطاللہ خان نے اب تک پانچ شادیاں کی ہوئی ہیں جن میں پہلی تین سے بات علیدگی پر ختم ہو گئی چوتھی شادی معروف اداکارہ بازگاہ سے ہوئی جس سے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی بازگاہ انگلینڈ میں رہیش پذیر ہے پانچویں شادی توسہ شریف کے کالا خاندان میں کی جس سے ایک بیٹی فاطمہ ہے آخری بیگی عطاللہ کے ساتھ لاہور میں رہیش پذیر ہے عطاللہ خان عیسیٰ خیلوی کے اولاد میں دو بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں جن کے نام یہ ہیں سامول اتا بڑے ہیں اس کے بعد بلاول اتا ہیں اور لاریب اتا ہیں اور پھر جو آخری شادی کی اس میں سے فاطمہ اتا ہے یہ کچھ جتنی ان کی زندگی ہے جتنے ان کا کام ہے جتنے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کی جتنی انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں اور جس طرح کے حالات سے گزری ہیں وہ ایک لمبی دوستان ہے لیکن چونکہ ہمارا تعلق میاں والی سے ہے اور ہمیں ایک فخر ہے کہ میاں والی کو دنیا بھر میں انہوں نے مشہور کیا روشناس کروایا میاں والی کا نام اس لئے اپنی ذمہ داری سمیتے ہوئے یہ کچھ مختصر سے حالات اتا اللہ خان عیسیٰ فینوی کو ایک جو ہے ان کی خدمات کی سلے میں جو ہے وہ ویڈیو برانا میں نے اپنا عظمیں فرض سمجھا جو میں نے کوشش کی ہے امید ہے کہ یہ میری کوشش آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ